خدا اے رب کی نبی کی رحمت خدا اے رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں ہے کہاں نہیں ہے خدا اے رب کی نبی کی رحمت خدا اے رب کی نبی کی رحمت نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی امین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ولا الاخرہ خیر لکا من الاولا ولا سوف یعطیك ربك فطرضا الم یجدك يتيما فآبا ووجدك ضولا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنہر واما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم محترم اور معزز علماء کرام مہمانان گرامی قدر خواتین و حضرات مکرم شرقاء کیمپ رفقاء و عراقین غلامان مصطفی فرزندان اسلام اور اٹلی کی سرزمین پر بسنے والے جملہ پاکستانی بھائیو اور بیٹو اور عزیزو ماں بہنوں اور بیٹی اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے اور بریشیا کے اس تین روزہ سہ روزہ روحانی تربیتی کیمپ کی آخری نشست میں جو ایک کانفرنس کی شکل میں جلسہ عام کی شکل میں منقد ہو رہی ہے اس میں شریک ہوئے میں قاضی عیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفا کا درس دیتے ہوئے جو آج کے خطاب کا موضوع ہے اور اس کی پہلے باب کی فصل خامس پانچویں فصل سے میں نے سورہ وددہا کی جلاوت کی ہے قرآن مجید کے تیسویں پارے کی صورت ہے اور اس سورہ وددہا کی روشنی میں چند ضروری باتیں شانِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کے ساتھ آپ کی سیرتِ طیبہ سے ہمارے لئے تعلیم اور عصوہ کا اور اتباع کے لئے جو گوشیں نصیب ہوتے ہیں ان کی قدروں کا یہ سورت جسے سورہ الدہا کہا جاتا ہے قرآن مجید کی یہ سورت اس کے شانِ نزول میں دو باتیں بیان کی گئیں ہیں ایک شانِ نزول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی کا نزول نہ ہوا یعنی جبرئیر امین وحی لے کر آنے میں چند دن گزر گئے مشرقین نے گفار نے اور مخالفوں نے تانہ زنی کی اور یہ کہا کہ محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا اللہ محمد کو چھوڑ دیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے یہ تانہ دیا تو ان کے تانے کے جواب میں یہ صورت نازل ہو تانہ مشرقوں نے دیا دین کے دشمنوں نے دیا تانہ اور حضور علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور جواب ان کا حضور نے نہیں دیا حضور کے رب نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری شان نزول میں روایت یہ آئی ہے کہ آپ کو کچھ تکلیف ہوئی جسمانی عذر اور تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے چند راتیں آپ نے قیام اللیل تحجد کے وقت اٹھنے میں چند راتوں کی رخصت کی جب رخصت کی تو ابو جہل کی بیوی نے چونکہ اس کا گھر میں آنا جانا تھا اس نے تانہ دیا اور قریش میں اور مخالفین میں یہ بات پھیلائی کہ چونکہ حضور علیہ وآلہ وسلم چند راتوں سے رات کو نہیں اٹھے قیام اللیل تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکے علالت تھی تکلیف لاحق تھی جسم اقدس کو تو اس لیے نہیں اٹھے اس کا مطلب ہے کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے اور ماذا اللہ اس نے محمد کو چھوڑ دیا ہے دونوں صورتوں میں وجہ جو بھی ہو اب بات یہ تھی کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمنوں نے تانہ دیا اور تانہ اللہ کا دیا کہ رب نے چھوڑ دیا اور رب ناراض ہو گیا اب پہلا نکتہ جو سمجھنے والا ہے چھے نکتے اس صورت کے تحت بیان کرنا چاہتا کتنے چھے نکات پہلا تو یہ ہے کہ تانے پہلے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار مشرقین اور مخالفین دیتے تھے تانہ زنی کوئی نئی بات نہ تھی تانے پہلے بھی مشرقین مکہ دیتے تھے کفار دیتے تھے انبیاء نوح علیہ السلام کو تانے دیئے موسیٰ علیہ السلام کو دیئے شعیب علیہ السلام کو دیئے حود علیہ السلام کو دیئے صالح علیہ السلام کو دیئے تانے پہلے بھی انبیاء کو ملتے تھے اور قرآن مجید نے ان کا ذکر آیا ہے تومتیں بھی لگاتے تھے تانے بھی دیتے تھے مخالفت بھی کرتے تھے پروپے گنڈا بھی کرتے تھے مخالفت کے سارے حربے پہلے بھی استعمال ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لئے اور ان کے عظیم مشن کو نقصان پہنچانے کے لئے مگر کبھی کسی پیغمبر پر اگر اس کے دشمن نے تانہ زنی کی تو اس کا جواب اللہ نے اپنی طرف سے کبھی نہیں دیا اپنی طرف سے کبھی نہیں دیا یہ بنا لطیف نکتہ ہے جواب نازل ہوتا تھا وحی کی صورت میں مگر وہ یوں کہ وحی میں اللہ تعالی جواب اتارتا ایک وحی آتی اور اس وحی میں کہا جاتا کہ اے پیغمبر انہیں استانے کے جواب میں یہ کہہ دے ان تانہ دینے والوں کو تحمت لگانے والوں کو یہ جواب دے دے ان کی بات کے جواب میں یہ فرما دے اب بات سمجھ گئے نا کسی نے کہا کہ ماذا اللہ مجنوع ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں جواب آیا کہ یہ بتا دے کہ میں پاگل نہیں ہوں کسی نے کچھ تانہ دیا تو جواب آیا کہ اے میرے پیغمبر میرے نبی ان کو یہ فرما دے تو وحی آتی تھی اس تانے کے رد میں مگر جواب پیغمبر کو بتایا جاتا تھا اور پیغمبر اپنی زبان میں اللہ کی عطا کردہ وحی اور عطا کردہ جواب کی روشنی میں اپنی زبان میں پیغمبر ان کو جواب دیتا اور اس کا قرآن مجید میں ذکر آیا حضور علیہ صلی اللہ کی جب بیست ہوئی تو پوری انبیاء کی پوری تاریخ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ پر تانے تو دشمنوں نے اور مخالفوں نے اسی طرح دیئے جس طرح پہلے نبیوں کو دیتے تھے مگر اللہ پاک نے اپنی روش بدل دی پہلے اللہ نبی کو جواب بتاتا تھا اور نبی اپنے دفاع میں جواب خود دیتا تھا اب پورا قرآن گواہ ہے جہاں دشمن نے تانہ دیا اللہ نے حضور کو نہیں بتایا کہ حبیب تو جواب دے فرمایا حبیب تو خاموش رہے ہر دشمن کے تانے کا جواب میں دوں گا تو دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا کسی نے کہا ماذا اللہ حضور لا ولد ہیں ان کی نسل کٹ گئی ان کی نسل ختم ہو جائے گی یہ کہا تانہ دیا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اس کا جواب دینے کے لیے نہیں فرمایا خود ایک پوری صورت اتار دی اور فرمایا حضور نہیں فرما رہے کہ تمہارے اعتراض کا یہ جواب ہے بلکہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب وہ دشمن خود سن لیں دشمن سن لیں کہ معبوب تیرے دشمن کی نسل کٹ گئی تیرا دشمن مکتوع نسل ہو گیا تیری نسل پھلے گی پھولے گی اور قیامت تک تیرا فیض چلے گا اور تیرے نصب کا تیری آل کا بھی فیض چلے گا اور تیرے دشمن کی نسل کٹ گئے ایک بات یہاں ایک نکتہ اور سمجھا دوں زمنا ایک تو یہ کہ جواب حضور کو نہیں دینے دیا جواب اللہ پاک نے خود دیا اللہ پاک نے خود دیا دوسری بات یہ ہے کہ تانہ دیا مثلا زید نے تانہ دیا ابو لاحب نے اس کی بیوی نے تانہ دیا کسی کافر نے مشرق نے کسی شخص نے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب نہیں کیا جواب میں اللہ نے اس شخص کو خطاب نہیں کیا جس نے نبی کو تانہ دیا اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے رج کرنے کے لیے بھی اسے مخاطب بنا لیا جائے اپنے کلام اور خطاب کا رخ اس کی طرف کر دیا جائے اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا اس نے تانہ دیا اس کے تانے کا رج اس کا رد کیا اور حضور سے خطاب کیا اس کا رد بھی آ گیا اور حضور سے محبت اور پیار کا کلام بھی آ گیا تا کہ اگر تانے سے حضور علیہ السلام کے دل پر کوئی بوجھ آیا ہو تو اللہ پاک حضور سے اتنا محبت برا کلام کرے اتنا ملاتفت برا کلام کرے اتنا شفقت برا کلام کرے کہ اللہ کی محبت اور شفقت کی مٹھاس حضور کے سارے غم بھی بھولا دیں اور دشمن کے تانے کا بھی رد ہو جائے تو دشمن نے کہا حضور کی نسل کٹ گئی حضور نے اسے نہیں کہا کہ تمہاری نسل کٹ گئی اسے نہیں کہا بلکہ حضور آپ میری بات سمجھیں ابو جاہل نے کہا ہاتھ حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہ اے نبی کیا اس مقصد کے لیے دعوت تحید دینے کے لیے ہمیں تم نے کوئی صفاہ پر جمع کیا تھا جب حضور نے بلائی اور اسلام کی دعوت دی اس نے ہاتھ اٹھا کر حضور کی طرف کہا اس لیے ہمیں بلایا تھا ابو جاہل کا حضور صلی اللہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کلام کرنا گوارا نہ ہوا فوری صورت اتاری اللہ کا شیوہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ توڑتا پھرے ایسے اللہ کی شان نہیں ہے کوئی کسی کو اس طرح کر دے تو آپ اور میں ہم بھی نہیں کہتے کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کہتے ہیں بولیے آپ بولیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے ایسی بات کرے یا ہاتھ سے ضرب بھی دے مارے بھی یا کوئی گستاخی بھی کرے ہم بھی عام طور پر نہیں کہتے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور طریقے سے جواب دیتے ہیں لیکن اس کی محبت اور اس محبت کی غیرت کا عالم یہ ہے اور حضور کے ساتھ اس کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا ہے رب کائنات نے اس کا اتنا ادنا حیاء نہیں کیا اور فرمایا تب بط یدہ بی لہب وطب بد بخت ابو حبیب کی طرف اشارہ کر گستاخی کی ہے تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے پھر اس کی بیوی نے ابو لہب کی بیوی نے حضور علیہ سلام کو تکلیف دی آقا علیہ سلام کو تکلیف دی آپ سجدے میں گئے تو اوجری اٹھا کے آپ کے سجدے وکندوں پہ رکھ آپ کے یہ برے پھلے کلمات کہے مستاخی بیعدبی کی اس کی بیوی نے تو اللہ پاک نے پوری صورت اتاری اور قابل آپ تُو نے ہاتھ اٹھائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری وہ بیوی اس کی بیوی اس کو تو خطاب نہیں کیا اس کی بیوی وہ لکڑیوں لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے اٹھا کے گانٹ لاتی تھی لکڑیوں کی گانٹ سر پہ رکھ کے لاتی تھی اتنی حکارت سے بیان کیا فرمایا اس اور اس ابو لہب کی بیوی جو لکڑیوں کا گاٹ کٹھا اٹھا کے لاتی ہے وہ بھی تباہ برواد ہو جائے انداز سے ناراض ہو گیا ہے اتنی بات کی حضور سے ناراض ہو گیا ہے حضور علیہ السلام کو نہیں بتانے دیا کہ آپ لوگوں کو صفائی دیں کہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوا آقا علیہ السلام کو اس امتحان میں نہیں ڈالا تانہ دشمنوں نے دیا کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے فوری میرے حبیب کے دل پر بوچ آیا ہوگا میرے حبیب رنجیدہ خاطر ہوئے ہوں گے تانے سن کر کہ میں ناراض ہو گیا ہوں حبیب سے دشمنوں کی زبان پر تانہ آیا ہے جا وہی بیج اور وہی کیسے بیجی فرمایا وَدْ دُحَا وَلَّيْ لِيْزَا سَجَا قسم ہے چاشت کی یا قسم ہے چاشت کے رب کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے یا قسم ہے اندھیری رات کے رب کی اشارہ یہ تھا چاشت اور رات کی بات کر کے اشارہ تھا کہ میرے حبیب مجھے اپنی قسم جو چاشت کا بنانے والا اور اندھیری رات کا بنانے والا یہ تو ایک معنی ہے کیا ہے جو عام معروف ہے ایک اور اس کا معنی جسے امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا اور شاہ عبدالعزیز محددس دہلوی نے بیان کیا اور وہ یہ کہ ود دہا میں استعارہ کیا استعارہ اور کہا چاشت کی قسم اور فرمایا کہ چاشت کی قسم کھانے کی بجائے استعارہ تن لفظ چاشت استعمال کیا کہ چاشت روشن ترین وقت ہوتا ہے دن کا اور اس میں تپش بھی نہیں ہوتی تو فرمایا محبوب قسم ہے تیرے چہرے کی جو چاشت کے وقت کی طرح روشن ہے اور قسم ہے تیری ظلفوں کی جو اندھیری رات کی ترے چھا جاتی ہیں آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے تانہ دشمنوں نے دیا تھا اور اللہ نے جواب دیتے ہوئے پہلے قسم کھائی حالانکہ وہ قسم کے بغیر بھی بات کرتا تو قبول تھی اللہ کی بات قسم کی موتاج نہیں ہے مگر اس دڑ سے میں اپنا لیتا ہوں اور اس سے خوش ہوتا ہوں محبوب جس سے آپ خوش ہوں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا کہ محبوب آپ کے رخ روشن کی قسم چہرہ انور کی قسم جو وقت چاش کی طرح روشن ہے اور آپ کی ظلفوں کی قسم امام فخر الدین رازی نے تفسیر قبیر میں بھی لیا اور شاہ عبدالعز محدث دہلوی نے بھی اور کئی اور مفسرین نے بھی اس تفسیر کو لیا تو قسم کھائی اور پھر کہا کہ حبیب میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے رد کر دیا اس الزام کو اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر صفائی دے رہا ہے اور دشمن کی تانہ زنی کو رد فرما رہا ہے محبوب میں نے تو آپ کو اپنا مصطفیٰ بنا لیا ہے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے تو جسے محبت کے لیے چن لیا جائے اور جسے حبیب بنا لیا جائے بھلا اس سے اس کو کوئی چھوڑا کرتا ہے اور قسم کھائی حبیب تیرے چہرے کی قسم ان بخت بختوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں تو ناراض ہونے اور چھوڑنے کے تانے کو رج کرنے کے لیے بھی تیرے مکھڑے کی قسم کھا رہا ہوں اور تیری ظلفوں کی قسم کھا رہا خد کا تعلق ثابت ہوا اور پھر فرمایا خیر لک من الاول اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں میں نے تو آپ پر اپنی شفقتیں کی ہیں آپ پر اپنی انائتیں کی ہیں اپنے کرم کی ہیں آپ کو عزت دی ہے تکریم دی ہے بڑی عظمت دی ہے بڑی رفعت دی ہے آپ کی قدر و منزلت کو بڑا بلند کیا ہے اتنا بلند کیا ہے کہ جس شہر مکہ کے گلی کوچوں میں آپ چلتے ہیں میں اس مکہ شہر کی زمین کی قسم کھاتا ہوں اتنا بلند کیا ہے حبیب کہ میں نے تو آپ کی 63 برس کی پوری عمر کی قسم حبیب تیرے رب کی قسم کہ جب تک تجھے حاکم نہ سمجھ لیں یہ مومن نہیں ہو سکتے میں تو اپنی قسم بھی تیرہ رب بن کے کھاتا ہوں اور محبوب جن گھوڑوں پر تیرے غلام صحابہ سوار ہو جائیں میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھاتا ہوں جن پر تیرے سپاہ سوار ہو جائیں ان گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی چنگائیوں کی قسم کھاتا ہوں محبوب جن جگہوں پر تیرے صحابی شہید ہو کے گرے ان کے مقامات قبر کی قسم کھاتا ہوں جہاں گلی کوچوں میں تو پھرے اس دگا کی قسم کھاتا ہوں ہوں تیاری بیعت کو اپنی بیعت کہتا ہوں تیرے قرب کو اپنا قرب کہتا ہوں تیری محبت کو اپنی محبت کہتا ہوں اور تیری غلامی کو اپنی بندگی کہتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں جو میرے محمد کا عدد کرے گا وہ میرے عدد کرے گا اس دنیا میں اس دنیا میں محبوب میں نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی تقریم دی ہے بڑی عزت اور تقریم دی ہے مگر یہ عزت وہ عزت ہے کہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کی فضیلتوں کا مگر حبیب جو عزت مزید آخرت میں قیامت کے دن میں دینے والا ہوں وہ کائنات کی ساری زندگی کی عزتوں سے پھر بڑھ کر ہوگی آگے جو عزت میں آپ کو دینے والا ہوں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا محبوب اس دنیا میں جو عزت دی وہ اپنی جگہ مگر میں نے تو آپ کی بڑی عزت بڑی تکریم محفوظ کر کے رکھی ہے یوم آخرت کے لیے آپ کی عزت آپ کی شان اور قدر و منزلت کا اصل نظارہ تو قیامت کے دن ہوگا اور آقا علیہ السلام نے اس وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آخرت کی عزت اس سے بھی زیادہ ہوگی آخرت میں درجہ اس سے بھی زیادہ ہوگا تو قاضیِ یاد نے اگلے باب میں وہ احادیث لائی ہے کہ آخرت کی عزت جو دنیا سے بڑھ کر ہوگی کیا ہوگی حضورﷺ نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وفد بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو فرمایا روح زمین پر سب سے پہلی قبر میری کھلے گی اور باہر میں آؤں گا جب وفد بن کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائیں گے میں پوری انسانیت کے وفود کا قائد ہوں گا قائد ہوں گا وَعَنَا خَتِيبُ هُمِ زَانْسَتُو جب تمام انسانیت خاموش ہوگی اور کسی کو اللہ کی بارگاہ میں بولنے کا یارہ نہ ہوگا اللہ کی عدالت میں کوئی بات کرنے کے جرت نہ کر رہا ہوگا ہر ایک کے ہونٹوں پر مورے سکوت ہوگی ساری انسانیت خاموش ہوگی اس وقت روزِ قیامت کا خطیب صرف میں ہوں گا خطیبِ محشر مصطفیٰ ہوں گے اور فرمایا وَعَنَا شَفِيُّ وَمِزَا حُبِسُو جب وہ محبوس کر دیے جائیں گے اور ہر کوئی نفسہ نفسی کی قیفیت میں گر جائے گا اس قیفیت میں ہر دروازہ بند ہو جائے گا لوگ حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ عیسیٰ تک شفاعتِ عزماء کے لیے ہر دروازہ کھٹ کٹائیں گے ہر کوئی کہے گئے ذہبو علیہ غیری آج کسی اور در پہ جاؤ تو قیامت کے دن شفاعتِ عزماء کے لیے دروازہ صرف میرا کھلا ہوگا میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا وَعَنَا مُبَشِّرُ مِزَا اُبْلِسُو جب ہر کوئی مایوس ہو چکا ہوگا ان کو خوشخبری دینے والا میں ہوں گا اللہ کی حمد کا جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا بذرگی کا جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا نفاتیح القرامتِ جوما ازم بیتی اور کل بذرگی اور جنت کی چابیہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوں گی انا اکرم و بلد آدم علی ربی اور کل بنی آدم کا بزرگ ترین میں ہوں گا یتوفو علیہ الفو خادم جب میں قیامت کے دن چلوں گا ہزار ہاں فرشتوں کے جرمت میرے خادم اور غلام بن کر حلقہ بنا کر مجھے ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے اور بکھرے ہوئے بوتیوں کی طرح میرے اردگر چلیں گے یہ میرا منظر ہوگا قیامت کے دن چلنے کا فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيِّرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى حبیب یہاں تو لوگ پیرے اوپر تیر بھی مار دیتے ہیں یہاں تو پتھر بھی مار دیتے ہیں دشمن غزوہِ بدر میں احد میں خندق میں یہاں تو زخنی بھی کر دیتے ہیں مگر ان نادانوں کو ابھی تیرے اصل مقام اور قدر و منزلت اور شان و عظمت کا اندازہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسہ نفسی میں ہوگا اور پسینے سے شرابور ہوگا اور تھر تھر جلالتِ الہیہ کے سامنے ہر کوئی کام پرہا ہوگا اس وقت شانِ مصطفیٰ کے نظارے کیا ہوں اور فرمایا وَاُقْسَا حدیثِ پاک عن ابی حریرہ تا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں وَاُقْسَا حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ جب قیامت بپا ہوگی تو جنت کی پوشاکوں میں سے سب سے اعلیٰ پوشاک لاکر مجھے پہنا دی جائے گی اَقُومُ عَنْ جَمِينِ الْعَرْشِ اور اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی کے دائیں جانے میں کھڑا ہو جاؤں اللہ کے عرش پر مجھے جگہ دی جائے گی لَيْسَ أَحْدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَالِك اور ساری مخلوقات میں سے کوئی شخص اس مقام پر جگہ نہیں پائی ہوگی ذَالِكَ الْمُقَامُ غیری میرے سوا اللہ کی دائیں جانب عرش پر کسی کو جگہ دینا کسی اور کو نصیب نہ ہوگا ساری دنیا فرشِ محشر پر ہوگی ساری دنیا فرشِ محشر پر ہوگی عرش پر صرف دو کرسیاں ہوگی عرش پر ایک صدرِ محشر کی کرسی ایک مہمانِ خصوصی کی کرسی صدرِ محشر کی کرسی پر اللہ ہوگا اور چیف گیسٹ کی کرسی پر محمدِ مصطفیٰ ہوں گے اور آپ کھڑے ہوں گے حضورِ الہ میں اور فرمایا بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَقْر فرمایا فخر نہیں کرتا مگر حقیقت یہ ہے لوگو عقیدہ رکھ لو کہ اس دن خدا کی حمد کا جنڈہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا وَمَا نَبِيٍّ يَوْمَا اِذٍّ آدم فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِ اور حضرتِ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر میرے جنڈے کے ریچے جا رہا ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا انا اول شافعن وَاول مشفعن ابو حریرہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ میں ہوں گا اور پھر آپ نے فرمایا انا اول مَنْ يُحْرِكُ حَلَكَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کنڈی کھٹ کھٹانے والا میں ہوں گا جنت کا تعلیٰ میں کھولوں گا اندر سے آواز آئے گی من انتہ دروازہ کھٹ کھٹانے والے جنت کے دروازے بند ہوگی آواز آئے گی آپ کون ہیں میں بتاؤں گا انا محمد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوابِ جنت جنت کے فرشتے دروازہ کھول دیں گے سلامی دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں حکم تھا جب تک میرا حبیب مصطفیٰ نہ آئے جنت کا دروازہ کسی پر کھولا نہ جائے تو جنت کا افتتاہ مصطفیٰ کریں گے اور فیدخل فیدخلوہا بائی فقراء المومنین اور مومنوں کے فقیر لوگ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اکثر الناسے تابعا حضرت انس بن مالک نے روایت کیا فرمایا کہ تمام امیعہ سے بڑھ کر امت کی تعداد میری ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی کل امتیں ایک طرف ہوگی اور حضور کی امت تعداد میں سب سے بڑھ کر ہوگی اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور السلام نے فرمایا جنت میں کل ایک سو بیس صفے بنائی جائیں گی اور ایک حدیث میں ہے ایک سو چالیس صفے بنائی جائیں گی ایک سو بیس صفوں میں یا ایک سو چالیس صفوں میں فرمایا اسی صفے صرف میری امت محمدی کی ہوں گی ابھی آپ سوہ عرب ہیں کیا اور دوسری پوری انسانیت زمین پر پانچ عرب ہے سوہ چار عرب دوسرے لوگ ہیں آپ ابھی پانچمہ حصہ ہیں تو بعض لوگ ایسا چلاتے ہیں نا فیتنا مادی علیہ السلام آگئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے ابھی ایسی بات نہیں ہے شیخ محمد بن علوی المالکی المکی ایک بزرگ محدث ہے مکہ موظمہ میں ان کے ہاں مجلس تھی میں وہاں موجود تھا کھانا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا فتنہ چلتا رہتا ہے کہ حضرت امام مادی آگئے عیسی علیہ السلام آنے والے ہیں ابھی اگلی صدی میں قیامت آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کچھ ہمیں بتائیں علماء مشایخ محدثین عرب ملکوں کے جمع تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر روشنی لالے تاکہ آپ کا رائے کیا ہے میں نے بہت سے دلائل دیئے سمجھایا یہ لغب خیال ہے جہالت ہے نادانی ہے اس میں سے ایک دلیل بتا رہا ہوں آپ کو جو ابھی میں نے دی میں نے کہا ایک دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ تعداد میری امت کی ہوگی اور ایک سو بیس یا ایک سو چالیس صفوں میں اسی صفے میری ہوگی میں نے کہا ابھی تو پانچ عرب میں ہم سوہ عرب ہیں اور کونے چار عرب دوسرے ہیں تو حضور نے فرمایا ایک سو بیس میں اسی صفے میری امت کی ہوگی ابھی امت نے اتنی تعداد میں بڑھتے رہنا ہے بڑھتے رہنا ہے اتنا بڑھیں گی کہ ایک سو چالیس صفے میں امت مصطفیٰ اسی صفوں تک جائیں گی تو پھر آسارے قیامت میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے فرمایا پہلی بات کی کہ آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی اور اس بہتر کو آپ نے دیکھ لیا کہ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا حمد بھی حضور کی ذات کا محمد بھی حضور حامد بھی حضور احمد بھی حضور اور قیامت کے دن آپ کا مقام بھی محمود ہوگا اور پھر اگری آیت میں فرمایا کہ وہ جو آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی اور آخرت کی عزت دنیا کی عزت و منزلت سے بھی کہیں بلند ہوگی اس کی شکل بیان کی کہ کیا ہوگا فرمایا قیامت کے دن ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی گھبرایا ہوگا ہر کوئی پریشان حال ہوگا ہر کوئی اللہ کے جلال کے سامنے کانپتا ہوگا اور ایک طرف میرے حبیب آپ کا عالم یہ ہوگا میں قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا اتنا عطا کروں گا میری عطاؤں میری رحمتوں میری محبتوں میری شفقتوں اور میری نعمتوں کا سارا رخ میرے مصطفیٰ آپ کی طرف ہو جائے گا اور اتنا عطا کروں گا کہ میرے حبیب آپ خود کہیں گے کہ مولا اب میں راضی ہو گیا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو گویا آپ قیامت کے دن حضور کی قدر و منزلت کو متعلق کر دیا ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھیں متعلق کر دیا کہ اللہ نے فرمایا اتنا عطا کروں گا اب فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ اپنی عطا کب تک کروں نہیں یہ فیصلہ محبوب تیرا ہوگا جب تک تو نہیں کہے گا کہ مولا اب میں راضی ہو گیا تب تک عطاؤں اور نوازشوں کی بارش جاری رہے گی تو حضور کو اللہ پاک عرش کی اپنی دہنے جانب ٹھہرا کر اپنی عطاؤں اور نوازشوں کی بارش فرمائیں گے اور حضور سے پوچھیں گے حبیب بتائیے آپ کی امت کے ساتھ کیا حساب معاملہ کیا جائے اور آقا کی شفاعتِ عزمہ کا آغاز ہوگا یہ شفاعتِ عزمہ ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب تین شانے اور بیان کی تین شانے اس کے تین معنی بیان کروں گا تین تین معنی کتنے پہلے فرمایا محبوب بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ظاہری معنی پھر خاص معنی پھر خاص الخاص معنی پہلا عام معنی جو ترجموں میں آپ پڑھتے ہیں دوسرا خاص معنی تیسرا خاص الخاص معنی تو پہلا معنی یہ ہے وَعَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے میرے حبیب یہ جو تانہ دیتے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا رب ناراض ہو گیا ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ محبوب اب تو میں نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کروا کے مصطفیٰ کر دیا ہے کیا ایسا وقت نہیں تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا اور والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا آپ یتیم تھے فَآوَا تو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے پہلے آپ کے دادا ابو عبد المطلب پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے اور حضرت عبد المطلب کے ذریعے محبوب آپ کے سر پہ سایہ کر دیا کفالت کا پہلا مانا آپ یتیم پیدا ہوئے تھے مگر حبیب آپ کو سایہ کفالت دیا ایک مانا ہو گیا یہ مانا عام تھا تو حبیب جب بچپن میں تجھے نہیں چھوڑا اور یتیم پیدا ہو کر بھی تجھے یتیم رہنے نہیں دیا دادا اور چچا کا سایہ کفالت باپ کی طرح رکھ دیا تو محبوب اب کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اب اس کا معنی خاص معنی خاص معنی خاص یہ ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا یہ جو آیت آئی ہے اس میں مفعول مقدم ہوا ہے قاضی یاز نے الشفا میں بیان کیا اس کو بیان کیا اور فرمایا عَلَمْ يَجِدْ يَتِيمًا فَآوَا بِكَ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب کیا ہم نے یتیموں کو آپ کے ذریعے سہارا نہیں دیا کیا آپ کو یتیموں کے سر پہ سایہ نہیں بنایا جتنے یتیم تھے اس دنیا میں مصطفیٰ تون کے سر پہ سہارا بڑھ گیا اور تیری ذات یتیموں کے سر پہ سایہ آتفت بن گئی اور سایہ کفالت بن گئی اور یتیموں کو اس دھرتی پہ پوچھتا کوئی نہیں تھا اور یتیم مارے مارے پھرتے تھے اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا مصطفیٰ تو آیا کوئی یتیم سر اٹھا کے چلنے لگے اور تیری وجہ سے یتیموں کو کفالت مل گئی تیری وجہ سے یتیموں کے سر بلند ہو گئے اور تیری وجہ سے یتیموں کے سروں پر چھاتا گئی علم یجد کا فعوا بکا یتیمہ یہ تفسیر ہے اس کی جو قاضی عیاض نے بیان کی کہ حبیب آپ کو پایا سو آپ کی ذات کو ہم نے یتیموں کا سایہ بنا دیا سمجھ گئے نا دوسرا معنی اب معنی خاص الخاص اس سے بلند تیسرا معنی تیسرے معنی میں فرمایا علم یجد کا یتیمن یتیم کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں نا کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو بچپن میں تو وہ نو عمر یتیم ہوتا ہے اب یتیم کا لفظ جو ہے یاد رکھ لیں یہ یتم میں سے ہے یہ تے نیم کیا یتم عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو عدم مسئلیت کو یوں تم کہتے ہیں اور یتیم کہتے ہیں بے مثالو لا جواب جس کی نظیر جس کی مثال جس کا جواب کوئی نہ ہو دنیا میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں اب عربی زبان کا یہ لفظ آپ بھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں ابھی سمجھا جائے گی بڑا قیمتی موتی نادر الوجود موتی جس کے پائے کا کوئی موتی دنیا میں نہ ہو تو آپ اسے کہتے ہیں درر یتیم کہتے ہیں درر یتیم یتیم جس کے ماں باپ نہ ہو اس کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہوتا ہے جب ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ تنہا ہوتا ہے اس کی تنہائی و یکتائی نے اسے یتیم بنا دیا اور یہاں اس کا حسن اس کا جمال اس کے خسائل اس کے فضائل اس کے شمائل اس کی صورت اس کی صیرت اس کی حیعت اس کی حیبت اس کا جمال اس کا قبال اس کی عظمت اتنی لا جواب ہوتی ہے کہ جب ساری کائنات میں وہ ایسا یکتاؤ تنہا ہو کہ اس جیسا ہی کوئی نہ ہو اس کی مثال ہی کوئی نہ ہو تو اس بندے کو بھی بندہ یتیم کہتے ہیں اب تیسرا معنی معنی خاص یہ علم یجد کا یتیمن فعاوہ اور آوہ کا ایک معنی ہے چن لینا کیا اپنی طرف کھینچ لینا چن لینا اب معنی ہوا علم یجد کا یتیمن حبیب بنائے تو ساری کائنات کے لوگ میں نہیں تھے آدم بھی میں نے ہی بنایا نو بھی میں نے بنایا ابراہیم بھی میں نے بنایا موسیٰ و عیسیٰ بھی میں نے بنایا دعوت و سلمان بھی میں نے بنایا یہیہ و ذکریہ بھی میں نے بنایا ہر حسین و جمیل میں نے بنایا ہر صاحبِ کمال میں نے بنایا میرے حبیب ہر کمال کو میں نے بنایا مگر ایک کے ساتھ دوسرے ملتے جلتے کئی تھے نبیوں میں نبیوں جیسے تھے رسولوں میں رسولوں جیسے تھے پر حبیب جب تجھے بنا دیا اور تجھے حسن دیا تجھے جمال دیا تجھے کمال دیا تجھے خوبصورتی دی تجھے عظمت دی تجھے حسن خلاق دیا تجھے حسن سیرت دیا حسن کردار دیا سجاد دی انوخہ بارایا حبیب جو کچھ تجھے دینا تھا جیسا تجھے بنانا تھا جب تجھے بنا چکا اور بنا کے سامنے رکھا اور تجھے دیکھا تو مجھے میری قسم تیرے جیسا اور کوئی نہ حبیب تجھے بنا کر اور تجھے سمار کر اور سب کچھ تجھے دے کر تجھے حسین و جمیل اور باکمال کر کے جب تجھے دیکھا تو تجھے یتیم پایا یتیم کا مطلب لا جواب پایا بے مثال پایا یقتہ و تنہا پایا ساری مخلوق میں دیکھا کوئی تیری مثال نہ تھا تو فرمایا علم یجد کا یتیمن مابوب جب تجھے بنا چکا اور تجھے اتنا بے مثال پایا کہ پھر فعاوہ میں نے چاہا کہ ہر کوئی کسی کے لیے ہوتا پھرے تجھے اپنے لیے چن لیتا ہوں فعاوہ تجھے میں نے اپنے لیے چن لیا میں نے کہا یہ تو میرا حبیب ہوگا یہ تو میرا حبیب ہوگا پاکہ ہر کوئی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا پھرے بس ہم تو اسی کو لیتے ہیں فعاوہ تو تجھے اپنے لیے چن کے رکھ لیا ہائے 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 چونکہ اپنے لیے چن لیا فعاوہ اس لیے قیامت کے دن ہر کوئی محشر کی زمین پر ہوگا مصطفیٰ کو اٹھا کے عرش پہ کرسی بر بٹھایا جائے گا اب سمجھے علم ججد کا یتیمن فعاوہ کتنا شور تھا پہلو میں کہ حضور کی یتیمی کی بات ہو رہی ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ یتیمی ہے کیا سمجھ گئے معنی اب اگلی آیت وَوَجَدَكَ دُعَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ دُعَالًا فَحَدَا اس کے بھی تین معنی معنی عام معنی خاص اور معنی خاص الخاص عام معنی وَوَجَدَكَ دُعَالًا فَحَدَا یہ کہ حبیب آپ چالیس سال جب گزرے تو ہم نے نبوت اور رسالت کی وحی سے آپ کو بہرہیاب نہیں کیا تھا دعالًا آپ میرے متلاشی تھے آپ میرے متلاشی تھے وحیِ الٰہی کے منتظر تھے میری ہدایتِ ربانی کی تلاش میں تھے ہدایتِ ربانی کے لیے سرگردہ تھے فہدہ سو ہم نے وہ ہدایت وحی نازل کر کے تمہیں عطا کر دی اور جو وَعَالًا کَمَانَا مَعَذَلَّا گُمْرَاہِی کا کرتے ہیں وہ خود دنیا میں سب سے بڑے گمراہ ہیں بدبخت ہیں گمراہ ہیں وہ یہ کہ ہدایت کے طالب تھے ہدایت کی طلب میں سرگردہ تھے فہدہ ہم نے تمہیں وحیِ ربانی کی شکل میں نبوت و رسالت کی ہدایت عطا کر دی یہ معنی عام ہو گیا دوسرا معنی وہی مفعولِ مقدم کا وَوَاجَدَكَ فَهَدَا بِكَدَالًا یہ تفسیر ہوئی کہ حبیب ہم نے آپ کو پایا آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی یہ جو لفظ ہے دالن اس کی لغت کی ایک بات بتاؤں آپ لسان العرب اور قاموس سمیت بڑی بڑی لغات عرب کے کتابیں لغت کی اٹھائیں آپ کو ملے گا کہ یہ جو سہرائی علاقے ہوتے ہیں اور اس میں وادیاں ہوتی ہیں اور سہرا ہوتے ہیں جہاں راستوں کا کوئی اتا پتا کسی کو نہیں چلتا وہاں ایک درخت ہوتا ہے کہیں کہیں خجور کا درخت وہ خجور کا درخت جو بھولے بڑھ کے مسافروں کو راستہ بتا دیتا ہے لوگ اس سے سمت تلاش کر لیتے ہیں اس درخت کو دال کہتے ہیں اور دال سبب بول کے مسبب مراد لیتے ہیں دال کا مطلب اس لیے کہ اس کے ذریعے بھولے ہوئے کو ہدایت ملتی ہے اس کے ذریعے بھولے ہوئے کو ہدایت ملتی ہے تو فرمایا میرے حبیب تجھے بھیجا اور سہرہ عرب کے لوگ توحید بول گئے تھے ہدایت بول گئے تھے انسانیت بول گئے تھے اخلاق بول گئے تھے اور پوری روح زمین پہ لوگ اپنا جادہ حق بول گئے تھے وَبَجَدَكَدْوَاللًا سہرہ کے اس راستہ دکھانے والے درخت کی طرح حبیب تیرے سرابہ کو اس طرح پایا سو جو جو تیرے دامن سے لگتا گیا ہدایت پاتا گیا جو جو تیری بارگاہ میں آتا گیا جو جو تیرے قدموں میں آتا گیا تیرے دامن سے لپڑتا گیا اور تیری نبوت کو قبول کرتا گیا فَحَدَا بِكَدْوَاللًا وہ گمراہ ہدایت پاتا چلا گیا یہ معنی خاص اور خاص الخاص تیسرا معنی جو خاص الخاص ہے وَبَجَدَكَدْوَاللًا فَحَدَا دواللن کہتے ہیں کسی کے عشق اور محبت میں مستغرق ہو جانا اور اتنا غرق ہو جانا کسی کے عشق اور محبت میں کہ سب کچھ بھول جانا کسی کی محبت میں سب کچھ بھول جانا از خود رفتہ از خود بارفتہ ہو جانا اپنے آپ کو بھی بھول جانا اور گم گشتہِ عشق ہو جانا عشق کی راہوں پر محبوب کی یاد میں خود کو بھی گم کر دینا فرمایا وَوَجَدَكَدْوَاللًا آپ کو دول پایا یعنی حبیب اپنے عشق میں اس طرح مستغرق پایا کہ میرے عشق اور محبت میں تو ہر شیب بھول گیا تھا اور کتنا بھول گیا تھا کہ حضرت خدیت القبراء حضور علیہ السلام کو چلتے ہوئے گھر سے غارِ حراء میں عبادت کے لیے مراقبے کے لیے سات دن کی خوراک دیتی جو دیتی پانی دیتی ستو دیتی جو کی روٹی دیتی بنا کر پانی کے ساتھ کھا لے کبھی سات دن کے لیے جاتے غارِ حراء میں کبھی دس دن کے لیے جاتے کبھی بیس دن کے لیے کبھی مہینے کے لیے کبھی چالیس دن کے لیے جا کے عبادت کرتے اور وحیِ الٰہی کے نازل ہونے سے پہلے عشقِ الٰہی میں مست و بے خود رہتے مست و بے خود رہتے ہفتہ گزر جاتا دس دن گزر جاتا ہفتے کے لیے گئے تھے بیس دن ہو جاتے بیس دن کے لیے گئے تھے چالیس دن ہو جاتے مہینہ گزر جاتا حضرت خضیت اور گبرہ پریشان ہو کر غار ہرہ میں آتی دیکھنے کے لیے کہ خبر لو خیریت پوچھو کہ مہینہ گزر گیا ہے حضور نہیں آئے دس دن کے لیے گئے تھے خیریت تو ہے جب غار ہرہ میں آکے دیکھتی تو آقا تو خیریت سے ہوتے اپنی مستی اور بے خودی کے حال میں ہوتے یادِ الہی میں مست ہوتے اور عشقِ الہی میں گم ہوتے مگر جو چیز ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی اور لرزہ برندام کر دیتی وہ یہ کہ وہ پریشان آئی تھی کہ سات دن کی خوراک لائے تھے مہینہ گزر گیا ہے اب خوراک ختم ہو گئی ہوگی معلوم نہیں کھاتے کیا ہوں گے جب آتی تو دیکھتی کہ مہینہ گزر چکا ہے اور سات دن کے جو ستو لائے تھے وہ بھی چونکے تو پڑے خوراک بھول گئے تو عشقِ الہی میں جب کوئی مست ہوتا ہے تو لوگوں خوراک بدل جاتی ہے جب عشقِ الہی میں کوئی گم ہوتا ہے تو غزائیں بدل جاتی ہیں ذائقیں بدل جاتے ہیں لذتیں بدل جاتی ہیں کیف و سرور کے پیماریں بدل جاتے ہیں تو کھانا پینا فرمایا حبیب اپنے عشق میں آپ کو اتنا گم اور مست پایا کہ آپ اپنی خوراک بھی بھول گئے تھے اپنا آرام بھی بھول گئے تھے اور شب و روز کی گنتی بھی بھول گئے تھے اتنا مست و بے خود پایا کہ سوائے میرے عشقِ کچھ یاد نہ تھا تو پھر میں نے کیا کیا فہدہ ناموس یک پر بھیجا تو میں نے پردہ اٹھا دیا جب اپنے عشق میں اپنی طلبِ وصال میں جب آپ کو گم پایا تو حبیب سارے پردے اٹھا دیئے اور ہرا کی وہی سے شروع کیا سفر اور آپ کو اٹھاتا اٹھاتا میراج کی رات اس عشق کی جواب میں اس مقام پر لائیا کہ جب قعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے تو میں نے کہا سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْغَدْنَا حبیب یہاں تک آپ چل کے آئے ہیں وادی مکہ سے لے کر مکان و لا مکہ کے فاصلے تے کر کے میری قربتوں کے لیے یہاں تک آپ آئے ہیں حبیب اب یہاں رک جا اس کے بعد آگے تجھے لینے کے لیے میں چل کے آتا ہوں تو پھر اللہ نے حضور کو اپنی قربت خاص سے نوازا قعبہ قوسین پر حبیب تجھے اپنے عشق میں جتنا گم بایا تھا اتری قربت سے نواز دیا اور پھر دو کمانوں کے فاصلے بھی ہٹا دیئے اور پھر جتنا عشق میں مست بایا تھا حتیٰ کہ حبیب اس مقام میں قعبہ قوسین اوہدنا پہ اٹھا کر پردے بھی تھا دیئے انہو ہوا السبی البسین یا تو مجھے تکتا تھا یا میں تجھے تکتا تھا یہ خاص الخاص مانا ووجدک آئلا فاغنا حبیب تجھے اپنی اپنے قرب اور وسال کی حاجت میں پایا فاغنا اپنی لذت دیدار دے کے غنی کر دیا رجا دیتا پنجابی وچا دن اپنا دیدار اتنا کرایا کہ تینو رجا دیتا فاغنا رج گیا اب کوئی یتیم تیرے دروازے پر آئے تو رب کی نعمتوں کا سلح یوں عطا کر کہ اس یتیم کی جھولیاں بھر کے بھیجا کر وَأَمَّا سَعِلَا فَلَا تَنْحَرَ کوئی منگتا آئے تو اس کے ہاتھ خالی نہ موڑا کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اور اللہ کی نعمتوں کا چرچہ کرتے رہا کر یہ آقا علیہ السلام کی شان اور قدر و منزلت سی اور یہ تعلیم ہے اگر حضور علیہ السلام کی قربت اور آپ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہیں تو حضور کی سنت میں عمل کرتے ہوئے یتیموں سے پیار کرنا ہوگا موتاجوں سے پیار کرنا ہوگا مسکینوں غریبوں تمزوروں سے پیار کرنا ہوگا منگتوں سائلوں سے پیار کرنا ہوگا حضور کے دین سے پیار کرنا ہوگا حضور کی امت سے پیار کرنا ہوگا اور حضور کے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من تن سب کچھ لٹا دینا ہوگا جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک قربتوں کی منزلیں نصیب نہیں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر